اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ و ویلکم بیک ٹو مجھے چینل ازمال سٹائل آف کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہے الحمدللہ اللہ کی فضل و قرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہے تو گائز میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر محسوس مسالہ دوشے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں سو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ساتھ تین ریسیپیز اس میں شیئر کی ہیں تو اس دوشے کو بنانے کے لیے جو انگریڈنز ہمیں لگیں گے وہ ہمیں پر چیک کر لیں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہے چار کپ آف رائس اسی کپ سے میں میجر کروں گی سو میں نے یہاں پر اس کپ سے فور کپ آف رائس شامل کیا ہے سو اسی کپ سے ون کپ ماش دال یعنی ارت دال ہم اس میں شامل کریں گے سو فورس ٹو ون اس کا ریشیو ہوگا ون فورت کپ آف چناڈال ہم لیں گے اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے اب ان سارے چیزوں کو ایک بار مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک سا ہو جائے اس کو اب ہمیں واش کرنا ہے تو ایک کھلے بڑتن میں ہم اس کو شامل کر کے اس کو واش کر لیں گے یہاں پر میں نے تلیٹو فور ٹائمز اچھے سے پانی سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی دانا یہاں دس سے بارہ میتھی کے دانے میں اس میں ایڈ کر لیے اس کو مکس کر کے ڈھک کر کے رکھ دیں چار سے چھے گھنٹے کے لیے تو چھے گھنٹے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چامل ہاتھ اور دال ہماری اچھے سے پھول چکی ہے پانی بھی اس میں تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم بلینڈر کے مدد سے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ہمیں اچھا سا بیٹر بنانا ہے تو یہاں پر چک کر سکتے ہیں بہت ہی سواپ سا بیٹر بن کر رہی ہے تو اس بیٹر کو ہم رکھیں گے تو یہاں پر آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں مینیممز ایک سارس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے فرمنٹ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرمنٹیشن کے بعد کتنے زبردستے ایر پاکٹس اس میں بنے ہیں بہت ہی فلپی ہمارا بیٹر بن کر رہی ہے یہ پرفیکٹ ہے ہمارے دوشے کے لیے تو اس میں ہم واتر لیول ارجسٹ کر کے ہماری کنسسٹنسی کے حساب سے ہم اس کو ارجسٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو اچھے سے فیرد لیں اچھا گائز اگر آپ کو اتنا بیٹر ابھی یوز نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پر اسٹیج پر اس میں سے ہاف پوشن نکال کر کے فریج میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آگے کا فرمنٹیشن پروسس رک جائے اس میں ابھی سے نمک بلکل شامل نہ کریں جب آپ کو یوز کرنا ہے تب ہی اس میں نمک ایٹ کریں اس بیٹر کو یوز کر لیں تو چٹنے بنانے کے لیے میں نے لیے کڑھائی اس میں شامل کے ہے تھوڑا سا آئل اور ہم اس میں ایڈ کریں گے گرانڈ نٹ یعنی کی پھلی ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گرانڈ نٹ فرائی ہونے کے بعد ہم باہر کے انگریرینز ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا ٹائم لے گی اس کو اچھے سے فرائی کر لیں تو یہاں پر ہمارے گرانڈ نٹ یعنی کی پھلی ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے تو اس ٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے پھلی چنی کی دال یعنی کی روستر بینگول گرانڈ اس کو بھی ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اس کا جو بھی مویسٹر ہے اس کو ختم کرنا ہے اتنا سا فرائی کر لیں اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارا سوکھا ناریل آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس کچھا ناریل ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس کو روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں گرین چلیز اور یہاں پر میں نے ڈیمرینڈ کو دھو کر کے اسی میں ایڈ کر لیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے روست کر لیں ایک سے دو منٹ چلا لیں جب مچ تو اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ایک بلندر کے ودت سے اس کو گرینڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے یہاں پر سارے انگریڈنس اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں میں اس کو شامل کروں گے ایک جار میں اس کو اچھے سے پہلے دردرہ سب میں پیس لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پورڈر ریڈی ہے اس کا اس میں اب ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا نمک ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس طرح سے چچنی ہم ریڈی کر لیں گے تو اس کو ٹرنس پر کر لیں گے ہم ایک بول میں تو میں نے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے رکھی ہے نہ بہت گاڑی اور نہ ہی بہت پتلی فٹا فٹ سے اس کا تڑکہ ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں نے پان میں لیا ہے تھوڑا آئل اور ایڈ کی ہے ریڈ چلیز ریڈ چلیز مستر چیز تھوڑے سے اور ساتھی ایڈ کریں گے کیومن سیڈ ان سب کو اچھے سے فرائی کر لیں یہ چھوڑا سا چٹکنے لگے تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے کری پتہ بہت سارا کری پتہ آپ اس میں ڈال لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کو گیس کی فلیم آف کر اس کو ہونے دے تھنڈا تھنڈا تھڑکہ لگائیں گے ہم ہماری چٹنی پہ ہمیشہ یاد رکھیں گائز تڑکہ کبھی بھی گرم نہ ڈالے ورنہ ہماری چٹنی خراب ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارا تھڑکہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں اس کو شامل کروں گی ہمارے چٹنی میں اس کو مکس کر لیں گے تو چٹنی بھی رڈی ہو گئی ہے تو اب بڑھتے ہمارے نیکس چپ کی طرف تو سیکنڈ ہم بنائیں گے یہاں پر آلو کی فیلنگ تو یہاں پر میں پانچ ابلے ہوئے آلو لیے ہیں بڑے سائز کے آپ جتنی آپ کی قوالٹی ہے آپ اس سب سے لے سکتے ہیں تو اس کو اچھے سا میش کر لینا ہے ہمیں اس چنگ تھوڑے باقی رکھنے ہے تو اس کی ہم فیلنگ رڈی کریں گے اس کے لیے میں ایک پان میں شامل کیا ہے آل 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 کو تھوڑا مکس کر لیں گے تھوڑا سپلیٹر کرنے لگے گرین چیلیز آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر کے اس ہم شامل کریں گے ہمارے ریڈ چیلیز تو یہاں پر 3 4 میں ریڈ چیلیز لی ہے اس کو بھی اچھے سفرائی کر لیں جب گرین چیلیز ہلکے سے فرائی ہو جائے تب کر کر لیں اس کو بھی اچھے سفر لیں تو گائز یہاں پر ہم شامل کریں گے ون تی سپون اورل دال یعنی کی ماش کی دال اس کو تھوڑا س فرائی کر لیں گے ہم اس کا تھوڑا مویسٹر ختم ہو جائے بس اتنا سا ہم اس کو فرائی کر نا ہے and one tablespoon ہی ہم اس میں کریں گے چنا دال سو اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تب اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی آلو رکھے ہوئے تھے اس کو اس میں آیڈ کر لیں گے برٹی سے پہلے ایک سے دو بار چمبر چھلا لیں سب چیزوں کو مکس کر لیں یہاں پر میں آیڈ کر دیئے ہے آلو دو مکس کر کر گریوی کے ساتھ اس کو پہلے دل کے مکس کر لیں تو دیکھیں کتنی ہی آسانی سے ہم نے اس مکس کر کر کیا ہے بہت ہی کم ٹائم میں ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے تو آپ بھی ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کریں دو شے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے آنین کو چوب کر لیا تھا وہ چھوٹے سائز کا آنین میں لیا ہے ایک کرنچی فلیور آنے کی لیے میں اس کو آیڈ کیا چاہے تو آپ یہ سٹیپ سٹارٹنگ میں کر سکتے ہیں جب ہم ٹرکا لگا رہے ہیں بڑ مجھے اس طرح سے پسند آتا ہے میں اس کو آیڈ کر لیا اچھے س مکس کر لیں گے تو گائز پانی پانی اس لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا گریوی ٹائپ تھوڑا چپچی پی سے بنے پانی رہنے کے بعد ایک سے دو بچم بچم چلائیں اس ٹیسٹ پر آپ چاہے تو نمک آیڈ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے مجھے بھی یہاں نمک کم لگ رہا تو اس حساب سے دیکھ کر ڈالیں تو اس کو اب ہم پکائیں گے ایک سے دو میریٹ ڈھک کر کے تو یہاں پر بہت ہی زبردستہ ہمارا آلو مکسچر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو چمت چلال لیں ایک سے دو میریٹ یہاں پر یہ ریڈی ہے ہماری فلنگ زوم کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھ بہت ہی زبردستہ لگ رہا ہے نا بلکل ریسٹورن سٹائل ہمارا آلو مکسچر تو اس چیز کو بنائیں خود بھی ڈرائی کریں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ کو چلتے ہیں اب ہمارے سیکن سٹیپ کے طرف یعنی ہم بنائیں ہم دو شا اس کے لئے میں نے یہاں پر پان کو ہیٹ کرنے کے لئے لگ دیا تھا سو یہاں پر 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 سپرنگل کریں پانی اور اچھا ساف کر لیں گے پر 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 ایک سے دو بار پاپی سے نکس کر لیں گے تاک کوئی لنپس سپرنگل آپ کو جب لگے کہ اوپر کی ستھے سوکھی ہو رہی ہے تو تب اس پہ آپ اویل کا شمار کریں تب تک اس کو بالکل انٹرچ لگیں یہاں پر میرے دوشے کے سائٹس رکھی سکھی سے لگ رہی تھی اوپر سے تو میں نے یہاں پر سپرنگل کیا ہے اویل تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سے بہت ہی کرسپ ہمارا دوشہ بن کر کرری ہو رہا ہے تو اس پر ہم ایڈ کریں گے ہمارا آلو بسٹارا مکسچر آپ کو جتنی کونٹریٹی چاہیے اتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بہت ہی کم فلنگ ہم پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کو فولڈ کریں جیسے آپ چاہیں اور انجوئی کریں کرسپی کرا رہے بہت ہی زبردست سے دوشے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے انجوئی کیا تھا اس کو آلو مسالے مکسچر کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ تو آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں گر میں بنائیں تاپٹ سے ریسٹورنٹ سٹائل یا سٹریٹ سٹائل بہت ساروں کو سٹریٹ سٹائل دوشے بہت پسند آتے ہیں تو وہی کرسپی نس کے ساتھ وہی آثنٹک چیز کے ساتھ یہ ریسپی بند کر ریڈی ہے تو دیکھیں اس کا ٹیکسچر ایک دم کرارہا اور اندر سے سوفٹ بہت ہی زبردست ہمارے دوشے بند کر ریڈی ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں گائز تینکیو سو مچ پر ووچنگ آپ کی ویلیبل ٹائم کے لیے بھی بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک اور نیو ریسپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ